بسم اللہ الرحمن الرحیم ماظرت کی ہے کمیشن کی سربراہی سے اور اس پر پھر از خود نوٹس بھی سپریم کورٹ نے لے لیا ہے اور کچھ ریلیف جو ہے وہ بھی خان صاحب کو آج ملائے اس پر ہم بات کریں گے لیکن شامی صاحب سر آج یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہو منایا کیا دیکھیں حضرت علی رمضان کی اکیس تاریخ کو شہید ہوئے نشانہ بن گئے ایک صفاق مجرم کا ابن ملجم تو انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں نے ان کا ایک سراپا لکھا ہے اچھا جو میں عام طور پر ہر سال پیش کرتا ہوں زیارت صحیح علی مرتضی شیرِ خدا خود جس پر فدا محبوبِ خدا سب سے پہلے کہا برملا لا الہ الا اللہ فضائل اتنے کہ ناشمار ہوا اور فضیلتیں ایسی کہ بے انتہا سسرال وہ کہ جس کا سانی نہ ملا سبحان اللہ اہلیہ فاطمہ سارے جہاں میں یکتہ دختر زینب پیکرِ تسلیم و رضا فرزندِ اول حسین حسن فرزندِ اول حسن دائیِ امن و صفا فرزندِ ثانی حسین شہیدِ کربلا داستانِ حرم کی انتہا مسکنِ اول بیت اللہ اللہ کے گھر میں مولودِ کعبہ وقتِ آخر درونِ خانہِ خدا مسجد مسجد میں جانتی اہلِ دل کا مل جاؤ موا سلسلہ ہائے ولایت کا نکتہِ اولا فاتحِ خیبر مشکل کشا لا فتح شجاعت میں یکتہ خطابت میں تنہا ذہانت میں کسے ہمسری کا دعوی اور منصف وہ کہ کوئی مثال نہ کوئی اُس جیسا اور شبِ حجرت نبی کا بدل ہوا کیا بات ہے ان کے بستر پہ سونے کی سعادت بلکل اگزائلی بدن دوھرا قد میں آنا بلکل چہرہ کتابی کھلتا ہوا جسے دیکھنا بھی عبادت رنگ گدن بھی کھلتا ہوا میدانِ جنگ کی دھوپ کھا کر یوں بدلہ کے کندن ہوا سبحان اللہ کشادہ پیشانی پر نور برستا ہوا سینہ چوڑا بڑی آنکھیں روشن اور سیاہ شانِ مضبوط شاہ بلوت کی طرح رخصاروں پر گوشت بوسے دیتا ہوا گردن سراہی کی طرح باوقار استادہ بازو بھرے بھرے توانا سر کا درمیانی حصہ بالوں سے نا آشنا ہاشیا بھرا ہوا کیا بات ہے بازو بھرے بھرے توانا کسرتِ عبادت سے ماتھے پر نشانِ سجدہ نظر ملانے کا کسی میں حوصلہ نہ ہوا نگاہ اٹھائی تو مخاطب نے آنکھ لی جھکا کیونکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈیر ڈال کر بات نہیں کر سکتا تھا بالکل اہلِ ایمہ کا سرمایہ اہلِ عشق کی دعا جس کا نبی مولا اس کا علی مولا کیا آپ من کنتو مولا علی مرتضا شیرِ خدا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے جو سرس میں ذکر کیا اگر ایک چھوٹی سی ربائی جو میں نے لکھی دی اے مومن و محمد رحمت کا سمندر ہیں تعریف کرے خدا بھی محبوب اس قدر ہیں بتلا کے اپنے آپ کو علم کا شہر یہ کہہ دیا نبی نے کہ علی اس کا در ہیں انا مدینت العلم وعلی ان بابوہا تو آج جو ہے وہ عقیدت اور احترام کے ساتھ آپ تو کوفے بھی جا چکے ہیں جی سر میں گیا ہوں اور وہ میں نے آپ نے ان کا گھر بھی دیکھا ہے بلکل کوفے میں گھر ہے حضرت علیہ محفوظ کیا گیا ہے محفوظ کیا گیا ہے اور بہت ہی سادہ یعنی دیکھ کے نازہ ہوتا ہے کہ اس وقت یعنی خلیفہ وقت ایک جنبڑی بلکل اور یعنی حجرے بنے ہوئے ہیں دروازے اس میں ہیں نہیں پردہ ظاہر اس وقت ہوتا ہوگا اور حضرت امام حسن امام حسین حضرت ام البنین یہ مطلب ان کا خانوادہ تھا جو وہاں پہ رہا تو واقعی دیکھ کے اور وہاں کونہ بھی ہے ان کے گھر کے اندر جب ان کی شہادت ہوئی تو جو غسل دیا گیا وہ اسی کونہ کے پانی سے اسی گھر کے اندر ان کو دیا گیا سعودی عرم میں تو وہ آثار اکثر جو ہیں مٹا دیئے گئے ہیں لیکن وہاں باقی ہیں وہاں باقی ہیں وہاں پہ انہوں نے پریزار کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کی ہے یہ جو خط لکھا تھا اس پر وزیر آزم کی مشاورت ہوئی کیف جسٹس انہوں نے قابینہ نے منظوری دی ایک انکواری کمیشن قائم کیا گیا جس کے سربارہ تھے ہمارے سابق کیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب لیکن جو اس کے ٹرمز آف ریفرنس آئے اس سے کچھ جیلانی صاحب کو اختلاف پیدا ہوا اور کئی وکیلوں نے بھی تین سو کے قریب وکیل ہے انہوں نے خط لکھا جنہوں نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لیا بالکل از خود اور اس پہ دستخط کرنے والوں میں تصدق جیلانی کے بیٹے بھی شامل صاحبت ساقف جیلانی وہ بھی وکیل ہیں تو بہرحال آج صبح ہم نے خبر سنی کہ تصدق جیلانی صاحب نے خط لکھ دیا کہ جناب میں معذرت خواہ ہوں پرائم نیسٹر صاحب کو لکھا میں اس کمیشن کی سربراہی نہیں کر سکتا اور یہ بھی آیا کہ اب سپریم کورٹ نے اس کا از خود نوٹس لے لیا ہے ہاں جی اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے نو رکنی بینچ کے سامنے سات رکنی صاحب سات رکنی اس میں جسٹس قاضی فائزی صاحب جسٹس سید منصور علی شاہ یایہ افریدی صاحب جمال خان مندخل جسٹس اثر من اللہ جسٹس مسارت حلالی اور جسٹس نئی مختر افغان جو ہیں وہ اس میں شامل لیں سات ججوں پر مشتمل جی سات ججوں پر مشتمل اب یہ جو معاملہ از خود نوٹس کا ہے اس پر اپیل بھی ہو سکتی ہے اس پر پر تو پھر یہ اپیل نو جاج باقی سن لیں گے اس کو تو بہرحال تصدق جلانی صاحب کہہ رہے تھے جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں اس ان پر ان کو اتفاق نہیں ہے وہ کہتے ہیں خط بھی لکھا ہے انہوں نے جی کہ جو چھے جج ہیں انہوں نے معاملہ سپریم جوڈیشل کانسل کو ریفر کیا تھا ان کو مخاطب کیا تھا ان کو مخاطب کیا تھا ان کو خط لکھا تھا تو اب سپریم جوڈیشل کانسل پہلے تو اس پر غور کرتی اگر مناسب سمجھتی تو چیہ سپریم کورٹ کو پیش کر دی یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے جو اس کے چیئرمن بھی ہیں سپریم جوڈیشل کانسل کے وہ اس کا نوٹس لیتے بہرحال اب معاملہ سپریم کورٹ کے پاس آ گیا ہے اور یہ جو معاملہ ہے یہ تصدق جلانی صاحب اب ان چند لوگوں میں رہ گئے ہیں جو جو متناظر نہیں ہے غیر متناظر ایک زمانے میں تو ہائی کورٹ کا جج یا سپریم کورٹ کا جج یا سابق جج ہونا کافی سمجھا جاتا تھا اس بات کے لیے کہ وہ وہ شکوش اوپر سے بالتر ہیں وہ متناظر نہیں ہے لیکن آہستہ آہستہ ہمارا جو پستی کا سفر ہے وہ ایسا ہے کہ اب ججوں میں بھی ہم ڈھونڈتے ہیں اور ریٹائر ججوں میں کہ کون متناظر ہے اور کون غیر متناظر ہے یعنی فیصلے بولنے کے بجائے ججز نے جب بولنا شروع کر دیا اس کا نتیجہ نکلا ہے تو تصدق جلانی صاحب اپنی عزت بچا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اب یہ جو کانٹروورسی آئی پیلٹ انہوں نے سوچا کہ چلیے اس میں کچھ خدمت کر لیں گے جب ٹرمز آف ریفرنس دیکھے تو کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا کہ یہ سپریم کورٹ خود تیہ کر دے یہ سپریم کورٹ کے اندر تیہ ہونے کا معاملہ ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جن ججز صاحبان نے یہ شکایت کی ہے پہلے قدم پہ تو ہونا چاہیے تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سطح پر یہ معاملہ تیہ ہو جاتا جو نہیں ہوا وہاں سارے جج کٹھے مل کے بیٹھتے صحیح چیف جسٹس کے ساتھ اور اس معاملے کو ریزولف کر لیتے ٹھیک ہے اب انہوں نے خط لکھا واقعات بیان کیے اب وہ فریق نہیں ہیں ان کو فریق نہ سمجھا جائے کہ وہ آ کے بیان دیں گوائیاں دیں یہ شکایت ہے اس پر آپ تحقیقات کر کے اور جو ذمہ دار ہیں ان تک پہنچیں ان کو سزا دیں آخر اور بتا دیں کہ آئندہ کیا ہوگا انہوں نے گائیڈنس سیکھ کی تھی اس طرح کے معاملات میں کیا کرنا چاہیے یہ تاکہ جو ایجنسیز ہیں جو کچھ ہو رہا ہے جو ہوتا رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے ہماری زبان پر آئے یا نہ آئے ایک لبی کہانی ہے آہستہ آہستہ چیزیں کھل گئی ہیں لوگ بے باک ہو گئے ہیں زبان زدہ عام بھی ہوا ہاتھ کھل گئے ہیں اور اب معاملات پانی سر سے اونچا ہو چلا ہے ہر قیمت پر یہ مداخلت روکنی ہوگی تو سپریم کورٹ کو جو بات کرنی ہے یہ ایک ان کا داخلی معاملہ ہے وہ تحفظ فرام کریں لاحے عمل بنائیں آئندہ کے لیے تیہ کر دیں اگر ایسی شکایت پیدا ہوگی تو کیا ہوگا اس کے بعد جو اپنی عدلیہ کو کام کرنے دیں ہم ادھر ادھر بیسیں ہنگام میں نکھتے شوشیں اب اس سے گریس کریں اب معاملہ سپریم کورٹ کے پاس آ گیا ہے تو بس دیکھیں ہم ان کی طرف دیکھیں اور ان کو چاہیے یہ جاجہ حضرات بھی جب دھڑے بندی کا شکار ہو جائیں جب عدالتوں کے اجلاس ہی نہ ہو اب دیکھئے یہ قاضی فائزی سے سب جب سے آئے ہیں فول کورٹ ہونے لگی اجلاس ہونے لگی ججوں کے آپس میں ملتے ہیں بیٹھتے ہیں بلکل جیسے اس معاملے میں مدیال صاحب کے دمانے میں اس سے پہلے تو تصوری ختم ہو گیا تھا تقسیم صاف نظر آتی تھی تقسیم نظر آتی تھی چیف جسس پارٹی بنے ہوئے تھے تو خدا کے لیے جج حضرات منصف حضرات اپنے آپ پر بھی رحم کھائیں ہمارے حال پر بھی رحم کھائیں یہ ملک جو ہے یہ متحمل نہیں ہے اس کا ہر ادارہ متنازع ہو جائے بلکل عدلیہ پر ہمیں مسائل اٹھ رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ پر اپنے ہم مسائل اٹھ رہے ہیں تو ہر ادارے کو اپنا اپنے آپ کو بھی ٹٹولنا چاہیے اور ایسے اقدامات کرنے چاہیے خود اعتصادی اسٹیبلشمنٹ کا بھی فرض ہے انٹیلیجنس اداروں پر بھی لازم ہے وہ ایک حد حد سے نہ آگے بڑھیں ریاست کا کاروبار چلنے دیں اسے یرغمال نہ بنائیں تو اس لحاظ سے شامیل صاحب یہ بہتر ہو گیا کہ اب جائرہ آپ نے کہا اب عدالت میں سپریم کورٹ میں چلا گیا معاملہ کیونکہ جب ہوا تھا اور کمیشن بنیادا تھا تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ جی ماضی میں جو کمیشنز بنیں اس کے کیا نتائی جائیں کانسل کا اجلاس ہونا چاہیے تھا اس خط پہ غور کرتا اس کے بعد معاملہ چیف جسٹس کو ریفر کر دیتا تو کر دیتا یا خود اس میں کوئی گائیڈ لینڈ تیکھ کر دیتا بگر اب یہ ساری بحث ختم ہو گئی ہے کمیشن بھی ختم ہو گیا ہے تصدق جیلانی صاحب نے بھی اپنی عزت بچا لی ہے اور گھر بیٹھ گئے ہیں اب چیف جسٹس صاحب اور ان کے چھے سینئر ججو ہیں معاملہ ان کے سامنے ہے یہ وحثی اس طرح کی تحقیقات کا معاملہ نہیں ہے یہ یہ ایک گائیڈنس فراہم کرنے کا معاملہ ہے جج اس میں فریق نہیں ہے یہ سوالی نہیں ہے انہوں نے ایک واقعات بتا دیئے ہیں آپ ان کی تحت تک پہنچیں ذمہ داروں کا تائین کریں آئندہ سے صدباب کریں نہ تماشا بنیں نہ تماشا دکھائیں نہ کسی کو تماشا کرنے دیں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں آگے چل کے جب اس کی ہیرنگ ہوتی ہے اب انتظار کریں ہاں انتظار کرتے ہیں کوئی ظاہر ہے ہم نے تو ماضی میں دیکھا ہے سر جی آئی ٹیز بھی بن جاتی ہیں جو بھی ہے اس میں پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں بارال اجر سر کیونکہ ظاہر ہے اس کو پولٹیکلی جو ہے وہ بھی دیکھا جاتا ہے شرجیل میمن صاحب کو آج میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے دے گے جی پھر وہی بات کہ جی عدلیہ کیا بازے دی کہ اب بات کر رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ کیوں نہیں وہ بات ختم ہوئی نا شرجیل میمن صاحب کیا کہہ رہے تھے نہیں کہہ رہے تھے اب سپریم کورٹ کے پاس قصہ ہے انہیں فیصلہ کرنے دی چلیں سر آگے بڑھتے ہیں سر بانی چیئرمن ان کو ذرا آج کچھ ریلیف ملا ہے جو کوشہ خانہ کیس میں سزا موتل ہو گئی ایکزیکلی سر نہ صرف ان کی بلکہ اہلیہ کی بھی اور بشرا بی بھی کی اب جو نیب کا وکیل ہے اس نے یہ موقع اختیار کیا بڑا دلچسپ کہ یہ سزا موتل ہو جانی چاہیے یہ سزا موتلی کا کیس ہے ہے اب یہ بڑی ایک اہم پیشرفت ہے اگرچہ اس وقت ایک سابق میجر جنرل جو ہیں نظیر صاحب اس کے سربراہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیب نے ریویو کیا ہے اپنا موقع بدلہ ہے یا کوئی ہوا کا رخ بدلہ ہے یا کہیں کوئی مزاج بدلہ ہے یا پرپس پورا ہو گیا ہے کوئی موڈ بدلہ ہے یا جو پرپس تھا وہ پورا ہو گیا پرپس تو کیا پورا ہو برحال یہ اچھی پیشرفت ہے جب نیب کے وکیل نے کہہ دیا کہ یہ کیس جو ہے سزا اس میں موتل ہو جانی چاہیے تو پھر عدالت کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی یا میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا کیا کرے گا حضی انہوں نے یہ کہا کہ یہ نیب کا بڑا قابل تعریف موقع ہے اچھی بات ہے یہ بات یہ ہے یہ مقدمات جو جس طرح قائم ہوتے ہیں اسی طرح ختم بھی ہو جاتے ہیں میں تو ماضی میں دیکھ رہا ہوں نا بے نظیر بھٹو کے معاملے میں کیا ہوا نواز شریف صاحب کے معاملے میں کیا ہوا ایک لمبی مشکت تو انہوں کاٹنی پڑی مشکت تو بھگتنی پڑی وہ یہ بھی جیل رہے ہیں عمران خوابی تو جیل میں ہے نا بالکل ہے اور مشکت میں ہیں نواز شریف صاحب تو ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو ملک اس تباہی کے دھانے پہ نہ پہنچتا درست ہے ان کی بات اپنی ہے لیکن اب جہاں ہم پہنچ چکے ہیں نا ہم تو وہاں سے آگے بڑھنا ہے اب تو دیکھئے جو ملاقاتی ہیں ان کا تانتہ بندہ ہوا عدالت نے کہا سپرنر جیل سے معاہدہ کرو کہ آپ عمران خان سے بات کر کے معاملہ کریں انہوں نے معاہدہ کر لیا ملاقاتی کیسے آئیں گے کتنے آئیں گے کب آئیں گے منگل کو آئیں گے جمعرات کو آئیں گے جمعرات کو کون ملے گا اب اس پہ ہمارے عرفان صدیقی سب ناراض ہو گئے مسلم لیگ کے دوسرے رہنمہ ناراض ہوئے کہ ایسے معاہدے ہوتے ہیں دوسروں کو بھی یہ سہولت دو پہ بھائی بات یہ ہے جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو ایک دفعہ میں خواہ ہفتے میں یا دو دفعہ ان سے ملتے کی اجازت ہم خود ان سے ملتے تھے تو بات یہ ہے عمران خان بھی ٹھیک ہے قیدی ہیں جس طرح دوسرے قیدی ہیں قیدی سے ہو سکتا ہے بسے سر معاہدہ ہائی کوٹ نے قیدیا انہوں نے کر لیا تو اس میں قیدی جو ہے اگر ملاقاتیوں کی تفصیل تیر کر لے تو کیا ہمیں کیا پریشانی ہے اور ایک بات اسی بات یہ ہے جو قیدی ہے پھر اگر ایک قیدی کو تو ایک کلاس دیتے ہیں ایک قیدی کسی کلاس ہوتی ہے تو پر کہیں سب قیدیوں کو سی کلاس ملنی چاہیے یہی تو بات ہے نا صاحب کہ سارے قیدی برابر ہیں یا خاص خاص قیدی ہیں یہ جو اللہ نے بہت لوگوں کو بات پر فضیلت دی ہے ایک شخص ایک بڑی پارٹی کا سربراہ ہے کروڑوں لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں اس حقیقت کو اور اچھی بات ہے میں تو سمجھتا ہوں آہندہ کے لیے بھی ایسا ہونا چاہیے جیل میں جب کوئی شخص جائے اس کا اکرام برقرار رکھیں اس سے معاملہ کریں اس کو ملاقاتی آنے دیں اس کے پاس اور سپرنیلیس جیل یا اندہ کے لیے نظیر بن جائے گا بن جائے اچھی بات ہے ہمیں کیا پریچانی ہیں دوسروں کے لیے بھی جاہ رہے ہیں پیرا صاحب جو لوگ جیل جا سکتے ہیں نا جو سیاسی لیڈر آتھ کے ہیں جو آج برسر ایک صدار ہیں وہ کل جیل میں جا سکتے ہیں نا اس سے پہلے جیل میں رہے ہیں یہ آپ خبر دے رہے ہیں سر خبر نہیں ہے میں بتا رہا ہوں پاکستان ممکن ہے عمران خان صاحب آج جیل میں ہیں ٹرینڈ رہا ہے اس سے پہلے ایک خبر دار میں تھے اب شہباز شریف صاحب نے کتنی جیل کاٹی ان کے ایک خبر دار میں آسن اکمال کیسے بچارے خوار ہوتے رہے ایسا ہی ہے آہا چیمے پر کیا گزری یہ سب جیل میں گئے بلکل نواز شریف صاحب نے جیل کاٹی بلکل مریم نے جیل کاٹی ماں بستر مرک پہ تھی وہ جیل میں تھی باپ بیٹا ان کو ملنے کی اجازت نہیں تھی تو بھائی جب یہ آج وہ آزاد ہیں تو آج جو جیل میں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے جو آج اقتدار میں ہیں کل اگر ان کو جیل میں جانا پڑے تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے اگر دونوں مل جائیں بیٹھ لیں تو کوئی جیل ہی نہ جائیں رولز آف گیم تیگ کر لیں ایک دوسرے کو تیش تیگ کرنے کے منصوبے ترک کر دیں تو آرام سے رہیں چین کی بانسری بجائیں اپوزیشن میں بیٹھیں یا اقتدار میں ہوں اپنا کردار ادا کریں یہ باتیں ہی چھوڑ دیں ایک پیج پر آ جائیں ایک پیج پر آ جائیں آپس میں ایک پیج پر نہیں آتے ہیں ٹپوسیاں مار کے دوسروں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں کچھ مجبوریاں بھی دھوٹی نا جنس با ہم جنس پرواز قبوت اور با قبوت اور باز با باز بھی اپنے ہم جنسوں کے ساتھ رہیں دوسری جنس کے ساتھ اڑنے کا کیوں شوق ہے کبوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا اور بھائی ہنسوں کے ساتھ نہ پھرو جیسے ہو کالے کلوٹے ہو گورے چٹے ہو یا بھورے ہو یا درمیانے ہو آپس میں مل کے رہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے رہو بیٹھو اور اور خارجی طاقتوں کو روک دو ان کی پزاخلت کو روک دو سب سے مشکل کام تو یہی ہے نا شامی صاحب یہ کرنا ہوگا یہی کرنے کا کام ہے پہل کون کرے گا پہل جو اقتدار میں ہے جو طاقت میں ہے وہ پہل کرتے ہیں جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ کمزور کے آگے جھکتا ہے اس کی بڑا ہی ہوتی ہے جو کمزور ہوتا ہے جو قید میں ہوتا ہے وہ کہے جھکے گا اسے لوگ کہیں گے ڈر گیا وہ تو اپنا اپنا عصیر ہو جاتا ہے صحیح تو بھائیو یہ ملک ہم سب کا ہے اس کو سب کا ملک بناو سب کو چین سے رہنے دو آج نیپ کے پروسیکیٹر نے کہہ دی یہ تو سزا موتلی کا کیس ہے تو پھر سزا دلوائی کیوں گئی دلائل کیوں دیئے گئے تھے مقدمے کیوں بنائے گئے تھے کیوں دھیروں دھیر کاغذات اور فائلیں جمع کی گئی تھے وقت کا زیادہ کیوں ہنگامیں اٹھائے گئے تھے کچھ تو بھائی یہ توفہ کون اٹھاتا ہے یہ کشتی کون ڈب ہوتا ہے ٹھیک ہے سر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں ویلکم بیک جی ترکی سے جو خبر آئی ہے وہ بڑی دلچسپ آئی اور وہ یہ کہ رجب طیب اردغان جو کہ جن کی حکومت ہے اسفہ ترکی میں ان کو بلدیاتی انتخاب میں دھچکہ پہنچا ہے شامی صاحب یہ بڑی دلچسپ یعنی کہ سٹوری ہے کیونکہ کہا یہ جارج ان کی اپوزیشن ہے ریپبلکن پیپلز پارٹی اس نے ستر سال کے بعد یہ کامیابی حاصل کی ہے دیکھئے طیب اردغان جو ہیں ہم ہی اشروں سے اب ترکی کو لیڈ کر رہے ہیں بلکل وزیر اعظم رہے صدر رہے پھر آئین میں ترمیم کی صدر کو با اختیار بنایا ریفرینڈم جیتا دیکھیں ایک اور انہوں نے ترکی کو کہاں سے کہاں پہنچا دی اس طرح دیکھیں روس میں جو پیوٹن ہے بلکل وہ صدر رہے پھر وزیر اعظم رہے پھر صدر بنے اب بیچ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ لیڈ کر رہے ہیں اور روس کو انہوں نے ایک بڑا طاقتور ملک بنا دیا تو ایک تسلسل دیکھیں لیڈرشپ کا یہ بھی تو کمال ہے نا ہمارے ہاں تو دو سال کوئی کاٹ نہیں پاتا اور ایک آتا ہے دوسرے کی دوسرے کی دھرے پہ پانی پھیر دیتا ہے پھر اب توقع لگا کے بیٹھے ہیں ہم تو بڑی طاقت بن جائیں گے لیکن سر ہم پوٹن سے تو تسلسل جمہوریت بھی ہے تسلسل بھی ہے لیڈرشپ جو ہے اب اب جو ان کو سیٹ بیک ہوا ہے ان کی پارٹی جو ہے بڑے شہروں میں الیکشن ہاری ہے انہوں نے کہا ہم اس کو اب ایک یعنی ٹرننگ پوائنٹ کے طور پر اب غور کریں گے اجازتہ لیں گے اپنا اعتصاب کریں گے ہمیں ہمت نہیں ہاری ہے آپ دیکھیں ہماری جمہوریت کیسی ہے جہاں بندیاتی ادارہ ہی نہیں ہے ہماری جمہوریت اوپر لٹک رہی ہے درخت میں ایک حجور پر لٹکی ہوئی ہے جڑے ہی نہیں ہے بندیاتی ادارے بننے نہیں دیتے بلکل ان کی چلے نہیں دیتے تو جمہوریت کیا ہوگی پھر اور ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ اس پر قائل ہی نہیں ہے بندیاتی اداروں کو کام نہیں کرنے دیتے ان کو اختیار نہیں دیتے تو یہ بار بار ہماری جمہوریت ڈکٹیٹر دیتے ہیں جب بھی وہ آتے ہیں وہ دے دیتے ہیں ہم نے تو ایک تماشا بنایا ہوا جمہوریت کے نام پر تو بہرحال وہاں بندیاتی ادار ہے یہ میر بنے تھے پہلے استمبول کے اور وہاں سے پھر ان کی کارکنگی جوتی انہوں نے وزیراعظم بنے صدر بنے لیڈ کیا ترکی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا یہ جو سر اندخابات ہوئے در اس کی خبر لیتے ہیں ڈاکٹر فرقان حمید صاحب جائیں ہمارے ساتھ انقرہ سے موجود ہیں سلام علیکم سلام علیکم سار سلام علیکم صاحب کیسے ہیں خیریہ سے ہیں ٹھیک ہے آپ کی دعا ہے جناب یہ بڑا سیٹ بیک ہو گیا یہ بردوان صاحب کو جیہاں دلکل صحیح کہہ رہے ہیں ایک ہی دیکھا جائے جیسے کہتے ہیں کہ اور روش کا زوال بھی ہوتا ہے یہ خدرتی فطرت بھی بات ہے اور کبھی نہ کبھی کسی کو زوال آنا ہی ہوتا ہے اور دشتہ آپ کو پتہ ہوگا بائیس سالوں سے جب تیپ ایڈوان جو مسلسل جو ہے وہ سرکیے پر گریفت مضبوط رکھے ہوئے تھے بائیس سال کے عرصے کے بعد ان کی گریفت جو ہے وہ تھوڑتی کہتے ہیں کہ لوس ہونا شروع ہوگی گریفت آتوں سے نکلنا شروع ہوگی یا ستر سالوں بعد جو ہے جو ہے جیسے یہ پہ یا سی ایس بھی کہتے ہیں اس نے آخر کا جو ہے پہلی پارٹی بڑی پارٹی کے طور پر اپنے آپ کا لوہا منوالی ہے بل جیسے انتخابات نہیں یہ ترکیے کی تاریخ میں تقریبا ستر سال کے بعد ہوا کہ جب سب یہ بتائیں کہ جو معیشت ہے ترکی کی معیشت کو بھی تو نقصان پہنچا ہے نا افراد اضار بہت ہے مہنگائی بڑی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں شامی صاحب ایک جب تاہی پیدوان کی شکست کھانے کی مین وجہ یہ اس وقت آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہاں پا سیمنٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ افراد اضار کی شرح ہے سیمنٹی ایٹ پرسنٹ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے ترکیے میں صرف سیمنٹی ایٹ پرسنٹ ہے اور آپ اندازہ لگائیں کہ ترکی کے بینک اس وقت جو ہے پیسہ لینے کے لیے لوگوں سے شکی پرسنٹ جو ہے آپ کو انٹرسٹ ریڈ دے رہے ہیں یعنی آپ بینک میں پیسہ جمع کروائیں گے آپ کو بینک جو ہے وہ آپ کا شکی پرسنٹ آپ نے جیب سے لے گا اندازہ لگائیں یہ حالات ہو جو ہے تیب اردوان جو ہے کوئی پالیسیز بدلیں گے کوئی نظر ثانی کریں گے کوئی اپنی جو اقنامک پالیسیز ہیں ان کو تبدیل کریں گے اتنی ناکامی کے بعد کرنا تو چاہیے انہوں نے یہی کہ ہم اپنے حساب کریں گے لیکن یہ تین چار سالوں سے کہتے چلے آ رہے ہیں ماپنا سیزار کی جرہ کو دس پرسنٹ سنگر ڈیجیٹ پہ لے کے آئیں گے لیکن تین چار سالوں سے ایسا ہوتا ہوا ممکن دکھائی نہیں دیا انہوں نے اپنے وزیر خزانوں کو بھی چینج کیا سٹیٹ بینک کے گورنر کو بھی چینج کیا بہت کچھ تبدیلیا کرتوکین لیکن کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیرہ بھی تک ممکن نہیں دکھائی دیا یعنی وہ قرض لینے پہ تیار نہیں ہوتے آئی ایم ایف سے ہاں جی ہاں ایک چی دیکھا جائے ان کے پاس کمائی کے جو بہت زیادہ ہیں اب احران ہو گئے اسے ترکیہ جو ہے تقریبا تقریبا فورٹی فیفٹی ٹو بلینڈ دولر جو ہے وہ سالانہ کمارا ٹوریزم سے فیفٹی ٹو بلینڈ تو خرچ کتنے کر رہا ہے بہت زیادہ خرچ بہت زیادہ جی ہاں بھی کچھ ہی کہہ رہے ہیں خرچے جو ہیں وہ بہت زیادہ اور آبادی کتنی ہے آبادی جو ہے ایٹی ٹو ملین آبادی دیکھنا ہم سے ایک تہائی آبادی ہے اور ہمارے سے کہیں زیادہ کماتے ہیں لیکن اڑاتے بھی ہیں پر کیاپیٹائن دیکھیں دیفنس پروڈیکشن سے تقریبا یہ ہے آٹھ بجیوں کے قریب کمائی کر رہے ہیں اخراجات کم کر رہے ہیں اخراجات کم نہیں ہو رہے ہیں دیکھا جائے جسے کہتے ہیں شہن سالیت کا دور دورہ یہاں پر جسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اخلافتے عثمانیہ کا دور دورہ شہن سال بنے ہوئے یہی بجائے آپ کا دل بھی اچھاٹ ہو گیا لگتا ہاں ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ عام طور پر جو سرکاری ملازمی ہیں ان کے لئے بڑے مشکل اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے شکست تسلیم کی ہے لوگوں کی گائے کا احترام کیا ہے اور اپنے اپنا احتساب کرنے کا وعدہ کیا ہے دعویٰ کیا ہے اگر سنبھال لیں گے تو پھر تو معاملہ اور ہے وگر نہ تو پھر برحال اقتدار تو آنی جانی چیز ہے بہت بہت شکریہ سر ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وفتہ آپ دیکھیں آج ہے یکم اپریل جی سر ہمارے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی ساتھویں سالگرہ منائی جا رہی ہے اچھا قاسم علی شاہ کمال شخصیت ایک صوفی بزرگیہ سمجھیں جیسے پچھلے دمانے میں ہمارے اولیاء کی خانکہیں ہوتی تھی وہاں لوگ تربیت پاتے تھے وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے الجنے لے کے آتے تھے انہیں رفع کرتے تھے اس طرح ان کی خانکہ ہے ایک انہوں نے اپنا بڑا مرکز بنایا ہے اور اقبال ٹاؤن میں اور اس مرکز میں بچے جو ہیں ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے ان کے سیمینارز کرایا جا رہے ہیں ان مقابلے کے امتحانات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے ان کو سکولرشپ دیے جا رہے ہیں ان کی تعمیر سیرت کی جا رہی ہے ان کو فکری رہنمائی دی جا رہی ہے کمال اور لاکھوں لوگ مستفید ہو چکے ہیں ان سے اور سیکڑوں بچوں کو سکولرشپ پرام کرتے ہیں اور جو آپس میں میاں بیوی لڑ جاتے ہیں لڑ پڑتے ہیں ان کی سلے کراتے ہیں لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارے پرانے صوفی بزرگ تھے تو قاسم علی شاہ ان کی روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اس معاشرے کو جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں اس کی الجنے دور کرنے میں ایک زمانے میں شواق احمد خان صاحب کے پاس ہم جاتے تھے واصف علی واصف صاحب کے پاس جاتے تھے وہ انجھے نے ہوتی تھی ان سے رفع کرتے تھے وہ ہماری فکری گرے کھولتے تھے رہنمائی کرتے تھے امید دیتے تھے حوصلہ دیتے تھے آگے بڑھاتے تھے اب یہ قاسم علی شاہ جی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ان کی فانڈیشن کو سلامت رکھے اور وہ اسی طرح پھلتے پھولتے رہے اور پاکستان کی خدمت کرتے رہے لوگوں کا ہاتھ پکڑتے رہے اور لڑنے والوں کو اور بھیڑنے والوں کو صلاح کراتے رہے ہیں صلاح سر میرا اتفاق ہوا تھا جانا کمال مطلب وہ جو ویلکم کرتے ہیں جو عزت دیتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے کیا الفاظ کے موتی پر ہوتے ہیں کمال ہے آپ کا سوچ کا انداز بدل دیتے ہیں بلکل یہی تو کمال ہے صحیح صفیحہ کا یہی کمال تھا وہ آپ کو اونچا اٹھا دیتے تھے آپ کو غربت سے بینیاز کر دیتے تھے فقر سے اور فقر اکمال نے بھی کہا ہے نا جہاں میں جوہر اگر کوئی آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے تمنگری سے نہیں کیا بات ہے اور سباب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذریع سے نہیں اب بے ذریع سے فقیری سے آدمی ہلاک نہیں ہوتا امیری جو ہے جو حوث ہے حوث سے مارا جاتا ہے کنات میں کنات آ جائے تو بادشاہ ہیں آپ فقیری میں امیری کرتے ہیں اور وہی درست دیتے ہیں وہ اور لوگوں کے ہاتھ پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ان کی فانڈیشن کو پھلتا پھولتا رکھے اور دوسرے لوگوں کو بھی ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق کرتے ہیں ہمارے ڈاکٹر امجد ساکب صاحب وہ بھی ایک صوفی بزرگ میں سمجھتا ہوں ہمارے خلاقور رحمان صاحب ہیں ہیلپ لائن کے وہ بھی ایک صوفی بزرگ الخدمت والے ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں لوگوں کی بدد کر رہے ہیں ان کی تربیت کر رہے ہیں ان کو تعلیم دے رہے ہیں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور دیکھئے اور معاشرہ جو ہے اس پہ ٹھہراؤ پیدا کر رہے ہیں اعتماد اور یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کو ہم نے آگے بڑھانا ہے آمین سر بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین اپنے خیال رکھئے اللہ حافظ